السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے حاضر ہوں ایمیٹ انگلیش سینٹر سے تو سٹوڈنٹ آج جو ہے اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ آپ کو فائف ایر سے تیاری کرنی چاہیے بک سے یا نوٹ سے آپ کو بہت سے ایسے بچے ملیں گے جو کہ فائف ایر سے تیاری کرتے ہیں جو کہ بک سے بھی کرتے ہیں اور نوٹ سے تو آج جو ہے میں کٹیگری بنا دوں گا کہ فائف ایر سے تیاری کریں گے تو کیسے نمبر آ سکتے ہیں بک سے تیاری کریں گے تو کس طرح کے نمبر آ سکتے ہیں دیکھیں سٹوڈنٹ یہ بات تو بہت لازم ہے کہ آپ کس طرح سے تیاری کر رہے ہیں کس طرح سے محنت کر رہے ہیں یہ آپ کے فیوچر کو ڈسائڈ کرے گی یعنی اگر آپ بک سے تیاری کر رہے ہیں جتنے بھی کونسیپ کلیئر کر رہے ہیں اپنے جو یعنی کونسیپ آپ کو بک میں بتائے جا رہے ہیں جو بک میں بیسک باتیں کی جا رہے ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں تو well and good ہے آپ کے نمبر بہت اچھے آ سکتے ہیں اور آپ a plus easily score کر سکتے ہیں یا اگر آپ جو ہے وہ نوٹ سے تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے نمبر a grade یا a plus پھر بھی آ سکتے ہیں کیونکہ یہ بات آپ کو پتا ہے کہ جو نوٹ میں چیزیں دیوی ہوتی ہیں وہ بک کے مقابلے میں کام ہوتی ہیں اور امپورٹن امپورٹن ہوتی ہیں لیکن بک میں جو ہے وہ کافی بریف میں چیزیں دیوی ہوتی ہیں کافی ڈیٹیل میں دیوی ہوتی ہیں تو یہاں پر یہ بات بنتی ہے کہ 5 year سے تیاری کرنی چاہیے بک سے یا نوٹ سے تو دیکھیں سٹوڈن 5 year سے کاف تیاری کرنی چاہیے نوٹ سے کاف کرنی چاہیے اور بک سے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں سٹوڈن بک سے جو ہے وہ تیاری آپ کو جب کرنی چاہیے جب آپ نے جو ہے وہ پورے سال تیاری کرنی ہے یعنی ابھی ہی پیپر ختم ہوئے ہیں ایک مہینے پہلے اور آپ تیاری کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں اور آپ کا فلان ہے کہ میں نے انشاءاللہ اے گریٹ جو ہے وہ سکور کرنا ہے تو انشاءاللہ اگر آپ اس طرح تیاری کریں گے تو اے گریٹ ضرور سکور کریں گے اور آپ کے جو ہے وہ نمبر ضرور اچھے آنگے جو کہ آپ تمام کونسپ کو کلیر کر رہے ہوں گے تمام چیزوں کو سمجھ رہے ہوں گے اب آپ سٹوڈن ایم ایف انگلیش چینٹر کو ہی دیکھ لیجئے کہ پیپر ختم ہوئے اور پیپر ختم ہونے کے ایک ہفتے بعد ہی ہم نے آپ کو نیو بکس جو آئیں اس پر ویڈیو بنانا شروع کر دی تو جب ہمارے پیپر آئیں گے تو اس سے یعنی جو اگلے سال پیپر ہونے ہیں اس سے پہلے ہی ایک مہینہ پہلے ہیں دو مہینہ پہلے ہم تمام بک کو کمپلیٹ کر چکے ہوں گے اور پھر ریویجن کریں گے تو ریویجن کرنے سے ہماری تیاری اور اچھی ہو جائے گی اور اور کونسپ پلیر ہو جائیں گے اور اور اچھے نمبر آ جائیں گے اب یہاں پر بات ہے کہ فائی فیئر سے تیاری کب کرنی چاہیے دیکھیں سٹوڈنٹ اگر آپ نے خدا نہ خاصتہ کسی وجہ سے یا اپنے ٹائم جو ہے آپ کا ضائع ہو گیا ہے اور آپ تیاری نہیں کر پائے پیپروں میں تین چھار مہینے رہ گئے ہیں تو آپ جو ہے آپ فائی فیئر سے تیاری کریں ٹھیک ہے فائی فیئر ٹین ایئر سے جو ہے وہ تیاری کریں ٹین ایئر کو بھی ہم فائی فیئر ہی کہے پہلے فائی فیئر آتی تھی لیکن ہم فائی فیئر ہی کہہ رہے ہوتے ہوں تو پھر فائی فیئر ٹین ایئر سے تیاری کریں اور اب جو ہے یہ ہو گیا ہے کہ بلکل ہی پیپر سر پر ہے مہینہ رہ گئے ہیں یا ہفتے رہ گئے ہیں تو اب جو ہے فائی فیئر کے بجائے گیس پیپر پہ آ جائیں گیس پیپر سے تیاری کریں اور چھوٹی ہو جائیں گی چیزیں اور گیس پیپر سے میں آپ کو بتا دی ہمارے ٹائم میں بھی بہت پیپر لگتا تھا اور آپ کے ٹائم میں لگے گا یا نہیں لگے گا یہ بات آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن ہمارے ٹائم میں تو پٹیکولر کوشنز تھے اور پٹیکولر ایکسرسائز تھی سوال آتے تھے تو ہمارے سر جو ہیں ایکسرسائز تک بتا دیتے تھے اور اس کے کوشنز تک بتا دیتے تھے اور وہ لگ بھی جاتے تھے سیونٹی پرسن سکسٹی پرسن سے زیادہ پیپر لگ جاتا تھا ہمارا لیکن آپ کے ٹائم میں یہ ہوگا کہ جو آپ کی last exercise ہوں گی نہیں یعنی جو unit ختم ہوتا ہے پھر last exercise چلی ہوتی ہیں جس میں تمام پیچھے سے topic اور تمام پیچھے کے concept استعمال ہو رہے ہیں تو وہاں سے paper آنے کے chances بہت زیادہ ہوں گے اور بہت زیادہ جو ہے ہم میں جو ہے وہ تیاری کر کر concept clear کروا کر آپ کے جو ہے وہ gas paper بنانے کی طرف بڑھوں گا اور اچھے سے اچھے gas paper آپ تک provide کروں گا تو I hope آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ کب آپ کو جو ہے وہ five year سے تیاری کرنی چاہیے کب جو ہے وہ notes اور books سے تو اگر فوراں تیاری کرنے بیٹھ رہے ہیں اب paper ایک مہینہ دو مہینہ پہلے ختم ہو ہے تو book سے تیاری کریں اور notes سے تیاری کریں ٹھیک ہے book سے پڑھیں book سے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھ نہیں آ رہی وہ notes سے دیکھ لیں ٹھیک ہے notes ہوتے ہی اس لیے ہیں تاکہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے concept بھی clear ہو سکیں اچھا اب five year سے تیاری کب کرنی ہے اب دو تین مہینے رہے گا تین چار مہینے رہے گا ہے ای گریڈ اور بی اور ای پلس تک score کرنا ہے تو five year سے کریں اور کوشش کریں کہ تمام سوالات کر لیں five year میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک کوششن جو آ رہا ہوتا ہے وہ اگلے سال بھی repeat ہو رہا ہوتا ہے تو اسی لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اچھی تیاری کریں یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ جیسی ہی five year market میں آئے گی تو میں آپ کو جو ہے اس بارے میں بھی جو ہے وہ بتا دوں گا اور شاید class metric کی جو five year ہے وہ market میں آگئی ہے وہ مل لئی ہے تو آپ چاہیں تو وہ buy کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں mcqs کا session شروع کرواؤں گا اور question answers کا بھی الگ session شروع کرواؤں گا جس میں جو ہے ہم mcqs question answers کو جو ہے وہ study کریں گے اور چیزوں کو سمجھیں گے تو اس لیے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی بات کہ کب five year سے تیاری کرنی ہے کب note سے اور کب جو ہے وہ گیس پیپر سے اور کب بک سے تو اگر پھر بھی تو جیسی چیز ہو جو کہ سمجھنا آئی ہو بوٹ کے پیپر سے related کرتی ہو اور آپ کو جو ہے وہ important لگتی ہو اور اس کا جواب آپ کو پوچھنا ہو تو پوچھ لیجئے گا کیونکہ nine میں جو ہے وہ guidance کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے پہلی بار بوٹ کے پیپر دے رہے ہوتے ہیں بہت سے بچے جو کہ a plus score کر سکتے تھے لیکن صحیح guidance نہ ملنے کی وجہ سے صحیح توجہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ انفیورٹی complex کا شکار ہو جاتے ہیں اور اچھے نمبر حاصل نہیں کر پاتے تو انفیورٹی complex یعنی احساس کم تری اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کے لیے ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہوں لیکن یہاں پر یہ ہے کہ بچے جو ہے ٹیچروں سے سوال پوچھتے ہیں اور جوابات تو مل جاتے ہیں لیکن اگر اس طرح سے ویڈیو بنا کر اور ان کے جتنے بھی جوابات ہیں ان کی جتنے بھی سوالات ان کے ایک ہی جگہ جواب مل جائیں تو ان کے جو ہے وہ اور اچھے جو concept ہیں چیزیں clear ہو جاتی ہیں تو آگے آنے والے وقتوں میں جو جو چیزیں میرے کو لگیں گی کہ بوٹ کے پیپروں کے لیے بہتر ہے اور آپ کے نمبر جسے improve ہو سکتے ہیں تو وہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ ہارڈ ورک کے ساتھ ساتھ سمارٹ ورک کرنا بھی ضروری ہے یعنی آپ بہت ہارڈ ورک کرنے والے ہیں دس دس گھنٹہ پڑھتے ہیں بارہ بارہ آٹھ نونو گھنٹے پڑھ لیتے ہیں لیکن سمارٹ ورک نہیں کر پا رہا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی کس سے کب تو یاری گھنی کس سے کب نہیں گھنی تو آپ کے نمبروں پہ کافی اثر پڑھ سکتا ہے کیونکہ یہ میرا خود کا experience ہے تو آئی ہوپ آپ کو باز سمجھ میں آگئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا آنے والے فیچر میں انشاءاللہ اسی طرح کے اچھے اچھی ویڈیو ساتھ کے لئے لاتا رہوں گا اور آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا تھانکس پر ووچنگ اللہ حافظ